موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بائینری اوپریٹر اولوڈنگ کیا ہوتی ہے ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اوپریٹر اولوڈنگ کیا ہوتی ہے اور ہم نے یونیری اوپریٹر اولوڈنگ دیکھی تھی تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آگئے ہیں اپنی ڈیز سی پلس پلس میں تو آئیے بائینری اوپریٹر اولوڈنگ دیکھنے سے پہلے آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ بائینری اوپریٹر اولوڈنگ میں بیسکلی ہوتا کیا ہے ویسے تو ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی دیکھا تھا بائینری اوپریٹر اولوڈنگ کا تھوڑا سا کونسپٹ لیکن اس ویڈیو میں واپس ریوائز کر دیتے ہیں بائینری اوپریٹر اولوڈنگ میں ہمارے پاس بسکلی ٹو اوپرینڈ انوالو ہوتے ہیں ہم نے یونری اوپریٹر اولوڈنگ میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک اوپرینڈ ہوتا تھا لیکن بائینری اوپریٹر اولوڈنگ کے کنسٹ میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس two operator involved ہوں گے اور ہم اس کے اوپر operator apply کریں گے کس طریقے سے آئیے اس کے لئے سب سے پہلے class create کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر class کا keyword type کیا ہے اور اس class کو name دے دیتے ہیں student تو اس طریقے سے ہماری student name کی class create ہو چکی ہے تو آئیے private access specified کے اندر ایک data member لے لیتے ہیں integer type کا تو ہم نے type کیا ہے int اور اسے name دے دیتے ہیں a تو اس طریقے سے ہمارا ایک integer type کا data member class کے اندر create ہو چکا ہے تو آئیے public access specified کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اس class کا constructor create کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ constructor کا name دے بالکل class کے name جیسا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے آپ پر type کیا ہے student تو فرنڈز یہاں تک تو ہم نے اپنا constructor create کر لیا ہے آئیے اس کی body میں type کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں body of constructor تو اس طریقے سے ہم نے اپنے constructor کی body بھی create کر دی ہے تو آئیے friends اس class کا ایک object create کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی class کا name type کر دیتے ہیں ہماری class کا name ہے student تو ہم نے simple یہاں پر type کر دیا ہے student اور اس کا object create کر دیا ہے s1 تو آئیے اب اس کے اندر value pass کر دیتے ہیں ہم یہاں پر value pass کرتے ہیں 10 تو friends ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم class کا object بناتے ہیں تو ہمارا constructor automatically call ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں کہ basically ہم نے یہاں پر object بھی بنایا ہے اور اس کے اندر value بھی pass کر دی ہے تو یہاں پر جب ہم نے value pass کی ہے تو اس value کو gate کرنے کے لئے بھی constructor میں کوئی نہ کوئی variable ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر اس constructor کے parameter میں ایک variable initialize کروا دیتے ہیں int n یہ basically n variable کیا کرے گا n variable یہ کام کرے گا کہ جو ہمارے پاس object کے through value آ رہی ہے وہ اپنے اندر store کرے گا تو friends اب ہم یہاں پر اس constructor کی body کے اندر کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو اس class کا data member ہے a اس کے اندر ہم value assign کر دیں گے جو ہمارے پاس n میں store ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس time ہمارے پاس n میں کیا store ہے 10 کیوں کیونکہ ہمارے object کے ساتھ value آ رہی ہے 10 تو اسی وجہ سے n میں store ہوگا 10 تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر a کو assign کر دی ہے value n variable کی تو اس طریقے سے ہمارے پاس a میں store ہو جائے گا 10 تو friends آئیے ایک اور اس class کا object create کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں student s2 یہاں پر ہم نے اس class کا ایک اور object create کر دیا ہے s2 کے name سے اور آئیے اس کے اندر value pass کر دیتے ہیں 20 تو ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم class کے object بناتے ہیں تو یہاں پر basically class کی ایک copy create ہو جاتی ہے تو اس case میں ہمارے پاس student class کی دو copy create ہوں گی ایک copy create ہوگی s1 کے لیے اور دوسری copy create ہوگی s2 کے لیے تو friends اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر دونوں object کے اندر value pass کی ہے تو friends آئیے ان object کے اوپر ہم operator apply کرتے ہیں ہم کہتے ہیں s1 plus s2 basically ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے ہم نے یہاں پر ان دونوں object کو aid کیا ہے آئیے اب اسے compile کر کے run کرتے ہیں جیسی ہم نے اسے compile کر کے run کیا تو ہمارے پاس error آرہا ہے error کیوں آرہا ہے error اس وجہ سے آرہا ہے کہ ہمارے پاس جو class ہے وہ basically user defined data types ہے ہم نے اپنی previous ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ ہم user defined data types کے اوپر operator apply نہیں کر سکتے تو جب ہم operator apply نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر operator overloading کا concept دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر basically کیا ہوگا کہ ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک function create کریں گے اپنی class کے اندر ہی ہم اسے کہتے ہیں void اور اسی کے بعد اب ہم یہاں پر operator کا keyword use کریں گے اس کے بعد اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم کونسا operator overload کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پر plus کا operator overload کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر type کریں گے plus ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے basically جب بھی ہمارے پاس binary operator overloading کے اندر دو operator ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو first والا ہوتا ہے وہ basically کیا کرے گا وہ یہاں پر اس operator کو call کرے گا اور جو second والا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ as a parameter pass ہوگا اس کے اندر تو واپس آپ کو repeat کرتا چلوں کہ جو ہمارا first والا operator ہوگا وہ basically اس function کو call کرے گا اور جو second والا ہوگا وہ as a parameter pass ہوگا اس function میں تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر کہتے ہیں student as 2 تو یہاں پر ہم نے اپنا second والا object as a parameter pass کر دیا ہے تو friends آئی اب ہم اس function کے اندر ایک object create کر لیتے ہیں ہم یہاں پر student نام کی class کا object create کرتے ہیں s3 تو ہم نے یہاں پر student نام کی class کا object create کر لیا ہے s3 اور اب ہمیں یہاں پر اس کے اندر بھی value pass کرنی پڑے گی کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر constructor کے اندر value receive کرنے کے لیے ایک variable پہلے سے ہی انتظار کر رہا ہے تو اسی وجہ سے اب ہم یہاں پر اسے value pass کر دیتے ہیں zero تو friends اب ہم کیا کریں گے اب ہم basically یہ کام کریں گے کہ ہمارے پاس جو a میں value store ہو رہی ہے ہم اسے add کریں گے تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ s1 یہاں پر کیا پاس کر رہا ہے 10 تو ہم چاہتے ہیں کہ s1 کی value اور s2 کی value یہاں پر add ہو تو اسی وجہ سے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر کہیں گے کہ s3.a یہ کس کا a ہوا s3 object کا ہم کہتے ہیں s3.a equals to اس کے بعد ہم یہاں پر کرتے ہیں a یہ a data member کس کا ہے یہ a data member ہے ہمارے پاس s1 object کا تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر simple type کیا ہے a کیونکہ ہمارے پاس جو s1 object ہوتا ہے وہ use ہوتا ہے اس function کو call کرنے کے لئے اس کے بعد ہم یہاں پر plus کا sign use کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر type کریں گے s2.a یہ کس کا a ہے یہ ہے s2 object کا a تو اس طریقے سے ہمارے پاس ان دونوں object کی addition ہو جائے گی تو آئی اب اسے return کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں return s3 ہم نے یہاں پر s3 کو return کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو addition ہے وہ s3 object کے اندر store ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر return کیا ہے s3 تو جب ہم نے یہاں پر s3 کو return کیا ہے تو ہمیں یہاں پر wide type کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے تھے کہ ہم integer value کو return کرتے تھے تو ہم simple یہاں پر int type کرتے تھے اس کیس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کیس میں ہم بیسیکلی class کا ایک object return کر رہے ہیں تو اس کیس میں ہمیں یہاں پر class کا name type کرنا پڑے گا تو ہم کہتے ہیں student تو اس طریقے سے ہم یہاں پر s3 object کو return کریں گے جب ہم یہاں پر اسے return کریں گے تو ہمارے پاس main کے اندر ایک object ہونا چاہیے جو کہ اسے catch کرے گا تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر کہتے ہیں student اس کے بعد اب ہم یہاں پر ایک object بنا لیتے ہیں sum اور اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی value پاس کرنی پڑے گی تو اب ہم یہاں پر pass کر دیتے ہیں zero تو friends اب ہم کیا کریں گے کہ جو s1 plus s2 کا object کی value ہے وہ ہم sum object کے اندر store کر لیں گے تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر type کیا ہے sum equals to s1 plus s2 تو آئیے اب اسے compile کر کے run کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے compile کر کے run کیا تو ہمارے پاس error نہیں آ رہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر operator overload ہو چکا ہے تو friends اس طریقے سے ہم operator overloading کرتے ہیں تو آئیے ایک اور بار revision کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے use کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے آپ پر student نام کی class کا ایک object بنایا ہے s1 اور اس میں value پاس کی ہے 10 تو ہم نے یہاں پر ایک constructor create کیا ہوا ہے تو constructor کے parameter میں ہم نے پہلے سے ہی ایک variable initialize کر آیا ہوا ہے یہ variable کیا کرے گا کہ جو ہمارے پاس یہاں پر value آئیں گی object کے ساتھ جو اپنے اندر store کر لے گا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو a data میں مرحے class کا اس کے اندر ہم یہ value store کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے ہاں پر ایک operator function بنایا ہے یہ operator function بسیکلی کیا کر رہا ہے یہ operator function ان دونوں object کی value کو sum کر کے ہمیں دے رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو first object ہوگا وہ use ہوگا function کو call کرنے کے لیے اور جو second object ہے وہ pass ہوگا as a parameter تو اسی وجہ سے ہم نے ہاں پر first object کو use کیا ہے function کو call کرنے کے لیے اور second object کو ہم نے یہاں پر as a parameter pass کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس function کی body کے اندر ایک اور student نام کی class کا s3 کے name سے object بنایا ہے اس object کو بنانے کا ہمارے پاس مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو s1 اور s2 object کی value ہے ہمیں اسے sum کر کے اس object کے اندر store کرنا تھا تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر type کیا ہے s3.a equal to a plus s2.a اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس object کو return کر دیا ہے جب ہم نے اس object کو یہاں پر return کیا ہے تو یہاں پر اسے cache کرنے کے لیے ہم نے ایک اور object create کیا ہے sum کے name سے یہ sum والا object basically کیا کر رہا ہے کہ یہ دونوں object کا جو sum ہے وہ اپنے اندر store کر رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کہا ہے sum equals to s1 plus s2 تو friends اس طریقے سے ہماری operator overloading ہو رہی ہے تو آئیے ایک function create کر لیتے ہیں وہ function basically کیا کرے گا کہ ہمارے پاس addition کو display کرے گا تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر کہتے ہیں void this اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کی body میں see out کرتے ہیں see out addition of two objects equals to ہمیں معلوم ہے کہ addition کس میں store ہے a variable میں store ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر کیا کہا ہے s3.a تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس addition store ہے a variable میں تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر tap کریں گے a تو آئیے اب اسے compile کر کے run کرتے ہیں compile کر کے run کرنے سے پہلے ہم یہاں پر main ان کے اندر اسے call کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں sum.disp ہمارے function کا name ہے disp تو ہم نے آپ پر simple tap کیا ہے disp آئیے اب اسے compile کر کے run کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے compile کر کے run کیا تو ہمارے پاس یہاں پر addition of two objects show رہی ہے 30 تو فرینڈس اس طریقے سے ہم binary operator overloading کے ثروت دو object کو add کر سکتے ہیں تو فرینڈس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا thank you for watching this video friends bye bye